دن کے دائی، جے دن کے سپاہی، جے امن کے زامن، جے امن کے راہی اللہ، اللہ، اللہ بسمی راہ الحمدللہ وحدہ والسلام علام اللہ نبی بعد بات کوئی بھی کہے ہمیں تو یہ کہا گیا ہے چاہے باہر کے مہمان ہو چاہے اندر کے مقامی ہو یا بہرونی بات تو کوئی بھی کرے گا تو اللہ اور رسول کی کرے گا یا تو اللہ کی بات ہوگی اس کا مفہوم ہوگا یا نبی کا فرمان ہوگا اس کا مفہوم ہوگا یا اسی سے متعلق دین کی بات ہوگی ایک حرف چار طرف ایک حرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے تو نفع ہوگا کون کہہ رہا ہے بولے ہم تو اسی آئیتے کے باہر کی مہمان کی بات سنیں گے تو یہاں تو اندر کا آدمی آکے بیٹھ گیا تو یہ نہیں ہمیں تو اللہ کی بات سننا ہے کوئی بھی کہے مشورے میں خیر ہوتے کوئی مسئلہ کوئی حکمت ہوتی ہے اب مشورے میں اللہ کی تعاید بھی ہوتی ہے مشورے کے ساتھ اس کی بات تو سننا ہے کوئی بھی کہے دین کی بات سننا ہے اور ہمارا سارا مقصد و خلاصہ چاہے باہر کے مہمان ہوں اندر کے ہوں پوری دنیا میں ایک ہی آواز ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے اسی کو کہو اسی کو سنو اور ایک نبی کے ہی طریقے میں کامیابی ہے اس کے علاوہ میں ناکامی ہے اسی کو کہو اسی کو سنو اسی کو زندگی میں لانے کی محنت کرو اس کے لئے پانچ مہینہ بیرون جاؤ چار مہینہ اندرون جاؤ سالانہ چلہ لگاؤ مہینے کا اسے دن لگاؤ تین دن تین دن لگاؤ ہفتے کے دو گش کرو مسجد کے کام کرو مستورات کی جماعتوں میں بھی جاؤ ہر پیسرے مہینے تین دن سال میں اشرات تین سال میں چلہ پوری دنیا میں یہی آواز ہے ایک ہی طریقہ تار ایک ہی منفیسٹو کیا بھول منفیسٹو پوری دنیا میں آگ چلے جائیں مشرق مغرب شمال جنوب یہی آواز ہے جہاں بھی جاؤ گے ہمیں کو پاؤ گے ادھر جائیے گا یا ادھر جائیے گا کہیں بھی جائیے گا ایسا ہے بہرحال ہماری محنت یہ ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح دین زندگیوں میں آ جائے جیسا کہ ہم بار بار اس کو دہراتے رہتے ہیں حضرت مونہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملخوض کو کہ جب ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں دونوں یہی کہا جمیم آجا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ سارا کا سارا اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت میں قیامت تک کے زندہ ہو جائے یہ ہمارا منزل ہے ہمارا مقصد ہے تگو دو کا کوشش کا محنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کیونکہ یہی ہے نا کچھ ہاؤ تو کرو یہاں ربطے آتے اسی لئے ہیں کہ کس طرح وہ اللہ کا مبارک دین پاکیزہ اور نورانی طریقہ نبی کا میری ذات میں اور ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے اور قیامت تک اور پورا کا پورا دین زندہ ہو جائے یہی ہماری محنت کا خلاصہ ہے سنت اور شریعت احیاء سنت اور شریعت یہ زندہ ہو جائے جیسے آزان ہوتی ہے قائے کے لئے آزان دعوت ہے نا تو آزان برائے آزان نہیں ہے بلکہ آزان برائے نماز ہے نماز کے لئے بلائے جاتے ہیں تو ہماری دعوت برائے دعوت نہیں ہے کہ چلے میں رہے تو ما شاء اللہ اشراق بھی تحجد بھی دو گشت روزانہ گشت تعلیم اور پھر چلے سے آگئے تو چھٹی نہیں چلے سے پہلے بھی اللہ تھے اللہ کا دین تھا چلے کے بعد بھی اللہ ہے اللہ کا دین ہے خلی چلے ہی میں اللہ ہے اور سنت اور شریعت ہیں نہیں یہ تو پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے اللہ کے حکامات اور نبی کا طریقہ پیدائش سے لے کے موت تک کہیں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ چلے میں پابن اور مقام پہ آزاد مسجد میں پابند اور باہر آزاد رمضان میں پابند اور گیارہ مہینہ آزاد ایسا ہے بولو نا ہاں ہوں کرتے ہیں ہمارے دھکے والی گاڑھی ہے نہیں ہر لمحہ ہر آن دین پر چل رہا ہے علماء فرماتے ہیں دین کے معنی بدلے کے ہیں کہے کے ہیں دین کے معنی کہے کے بولو بدلے کے آرہی اب آواز ٹھیک دین بولتے ہیں دین تارین دین تارین تو دنیا آخرت ہو جاتا ہے بدلے کی جگہ بدلہ دین کے معنی کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں انہیں دین پر چلیں گے تو اس کا بھی بدلہ ہے اور بے دینی کا بھی سزا ہے تو ہماری ساری محنت دین کو زندگیوں میں لانے کی ہے اس کے لیے ساری محنت ہے اور الحمدللہ محنت کے نتیجے میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کام کی فضا قائم فرما دی ہے اور تقاضے اتنے آ رہے ہیں ایک ایک آدمی پر کہ ان کو چین سے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے اب نظام الدلین جائیں گے دیکھیں گے تو اندازہ نہیں کر سکتے عالم کے تقاضے کی کتنے تقاضے ہیں بلکہ اس مرتبہ پرانوں کے جوڑ میں کئی مرتبہ یہ جملہ دھورایا گیا کہ اس وقت تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ کام کی ناقدری ہے کام کی کیا ہے ناقدری ہے جیسا کہ ہمارے مہنہ مہینوس صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کوئی سے ہم نے پوچھا کہ حضرت بہت لوگ آتے ہیں تقاضے لے کر کیا کریں جانا چاہیے کہ حضرت نے کہ مولی صاحب پہلے آپ خوش آمت کرتے تھے لوگ سنتے نہیں تھے آتے نہیں تھے اب لوگ آتے ہیں آپ کی خوش آمت کرتے ہیں تو جانا چاہیے کیا ہے تو یہ بات بھی اس مرتبہ آئی کہ بھئی دیکھو تقاضے پورے نہ کرنا ناقدری ہے اور اللہ اس آدمی سے کام نہیں لیتے جس کی جہاں تک طاقت اگر وہاں تک کام نہ کرے تو آگے کے تقاضے اللہ اس پر نہیں ڈالتے جتنی تاتک ہے اتنا بھی آدمی نہ کرے تو آگے کی توفیق اللہ نہیں دیتے اس لیے جتنی تاتک ہے اتنی تو ہمیں کرڑ کرڑ ڈالنا ہے باقی اللہ آگے کے لیے راستہ کھولیں گے نہ ہو تاب پرواز گر آسمان تک آسمان تک نہیں اڑ سکتے نا مت اڑوں وہاں تک لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو تاب پرواز گر آسمان تک جہاں تک تو اڑو جہاں تک میسائی انہیں پہنچ ہے جہاں تک اڑ سکتے ہو جتنی چھلانگ لگا سکتے جتنا جمپ لگا سکتے اتنا تو کرو نہیں آسمان تک جا سکتے اتنا دن ہی نہیں کرو گے تو آگے کی توفیق کیسے میلے دنیا انتظار میں ہے دیکھو اس میں تقاضے آتے ہیں ابھی نوٹے ہم لوگ بنگلدیش سے اور ایک دن نہیں گزرا دوسرے دن پھر دوسرے تقاضے پہ وہاں کے احباب روانہ ہو گئے بولے وہ کھڑک پور جانا ہے وہاں جوڑ ہیں یعنی اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں کام چل پڑا ہے وہاں سالانہ دو اشتماد ہو رہے ہیں ایک اشتماد تو چلے چارمہ والوں کا یا چارمہ والوں کا جوڑ ہوتا ہے اس میں علماء کرام کو بھی جوڑ لیتے ہیں ان کا بھی ایک آت جوڑ ہو جاتا ہے اور ایک جوڑ عوامون ناز اور کام کرنے والے انہیں مجمع اور عملہ دونے کا اشتماد جس کو امومی اشتماد ہے جسے اپنا جو ہوا ابھی چارمہ والوں کا ہوا اب جو مارچ میں ہوگا سولہ سترہ مارچ کو نا تو وہ امومی ہوگا چا ہوگا سولہ سترہ کو امومی ہوگا تو یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا سے تقاضے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جوڑوں میں بھیجو ایسے آدمی جو ان جوڑوں کو سمال سکے یہاں کی کام کی ستے کو آگے بڑھا سکے یعنی اس وقت تقاضے بیرون کے شوق میں نہیں ہے کہ شوق پورا کرنے کے لیے یا جذبے کی تحت میں جانا نہیں ایسے جماعتیں بھیجو آپ کہتے ہیں ایسی جماعتیں یہ ایک دفعے بھی چار مہینہ لگا کر بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہو تو شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ چار مہ لگا ہوا ہو بلکہ کئی مرتبہ لگا ہوا وہ زیادہ سود مند اور کارامت ہوگا باہر ملکوں میں کام کرنے کے اعتبار سے اس وقت باہر کام نیا نہیں ہے کہ آپ ان کو چھے نمبر سکھانے جائیں گے اب تو بہت سے ملکوں میں کام اگرچہ بعد میں پہنچا لیکن ہم سے آگے اب تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسے افراد ایسے افراد کی جماعتیں بھیجو جو موجودہ سطح جو کام کی ہے اس سے آگے کام کو لے جائیں اور اجتماعات ہمارے ہوتے ہیں ہلکوں کے جوڑ سینٹروں کے جوڑ وہ پورے عالم میں چل رہا ہے تاکہ کوئی علاقہ چھوڑنے نہ پائے سینٹر سے مراد ہلکہ بیس پچیس بستیوں کا یا بیس پچیس مسجدوں کا ایک ہلکہ اس کو کچھ کوئی ہلکہ کہتا ہے کوئی پنجوکوسہ کہتا ہے کوئی منڈل کہتا ہے اور ابھی ہم جہاں کہتے ہیں وہاں پر یونین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یونین پنگلہ دیش میں کیا کہتے ہیں یونین چونسک عدلہ ہے ان کے اس میں یونین ہے ہزاروں کہیں سات ہزار سات سو ساڑ یونین ہے کتنی سات ہزار سات سو ساڑ یونین یعنی ہر پندرہ بیس بستی کو ملا کر ایک یونین ان کا جوڑ تو اس وقت ایسے لوگوں کی اجماعت کی ضرورت ہے جو موجودہ ستے سے کام کو آگے بڑھائیں اور دوسرے وہاں کے جوڑوں کو سبھال سکیں وہاں کے آنے والے مجمع کو کچھ زیدہ دے سکیں کہ تمہیں کیوں اس کام کو کرنا ہے کام سے کیا مقصد ہے کیا ذمہ داریاں ہیں کام کیا ہے ان کو کام بھی سمجھانا ہے عملن لے کے چلنا بھی ہے ایسے ہم بھی ضرورت ہے اور دیر کریں گے تو کوائے بڑھتے جا رہے ہیں ابھی چلتے چلتے جیسی نکلنے لگا تو ایک پرچی ہاتھ میں آئے بھولے صوبے والوں کو دے لائے کیا ہے اچھا ہو آپ ان نسرت میں لگا لیے تو یہ جو شرائط میں تو اب جائی نہیں سکتے آج کل شوق بہت ہو گیا لوگوں کو شوق میں جانے جا تو وہ شرائط یہ ہو گئی ہے کہ نسرت میں جانے والے جہیں ایسی جوڑے جائیں گے جن کا تین مرتبہ چلتے چکے یعنی دس سال کا تجربہ دعوت کے کام میں ہوا ہو جائے دس سال لگ جائے گا تین چلتے لگاتے لگاتے تین سال میں ایک چلتے ہے نا مستورات کا تو تین دس سا چلتے جب لگا چکے گی تو وہ آ سکیں گے وہاں یہ ایک شرط ہوئی ہے مٹرول کرو گئے نا تو اب تو بہت دیر لگ جائے گی وہاں تک موشنے جو چیز آئے کھڑ سے کھڑ ہوئے پہلے والی محمد انجنیاں بھی بولتے تھے کانون قائدے بہت بن جاتے تھے اب یہی ہو رہا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ تیس سال سے کم عمر کی جوڑے نہ جائیں اب تیس سال سے کم نہیں چلیں گے اب پچاس سے آگے کے نہیں چلیں گے پچاس کی شرط تو نہیں لگائی لیکن آگے اتنا جملہ ضرور ہے کہ ضحیف اور بوڑی عورتوں پر تیسری شرط یہ ہے کہ عربی انگریزی دا دو یا تیس سال سے آئیں اس کے بغیر وہ جماعت نہ مکمل ہے کم سے کم دو زیادہ زیادہ تین عربی تبیتی دونوں جانتے ہوں شوہر بھی بیوی بھی ملکوں سے لوگتے ہیں دنیا اومن اومن کے آج پڑ کے اب بز میں جہاں تھا اور ہی انداز ہے مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے منجھے ہوئے ساتھیوں کی ضرورت ہے چوتھی شرط یہ لگا دی ہے دیکھنا پڑے گا چار پانچ شرطیں ہیں تین تو کیا آتی ایک در پر پڑھا تھا اس نے بتا جاتا ہے مطلب ہم کرنے کا یہ ہے ہاں چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر تیسرے مہینے تیروزہ لگتا ہو اور ہر تیسرے سال چلہ لگتا ہو تاہیے ترتیب بولیں گے تو چلے گا اس کو اپنی ترتیب یہ اور پانچویں پانچویں شرط یہ ہے کہ مہلے کی ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کرنے کی اور چھے صفات کا مضاقرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں پانچ شٹی شرط یہ ہے شٹی شرط شرط ہے یہ پانچ ہو گئی اور چھٹی ایک شرط اور یاد آیا گی تو بتا دیں گے شرطیں یاد رہے گے نا عربیدہ انگردیدہ یہ ساری چیز ہے اب بولو اب تو وہ بہت جو کھڑے ہوتے نا اس میں اتنی شرط شکائی ہوگی اب بارہ جوڑے سے زیادہ نہ ہو بارہ جوڑے جائیں بس باقی تو وہاں اور طرف سے آتے ہیں اس طرح کے اور خدمت کا جذبہ ہو جب ہاں کشی ہو وہاں جا کے بیٹھے نا بلکہ ان بہر کی مہمانوں کو کھانا کھلانا پانی پلانا ان کی خدمت برطن دھونا تو اس میں ذرا سا عمرو بھی تیس سے پچاس کے درمیان رہ گی تو کر سکے گی نا پچاس کے آگے تو ذرا زوف آ جاتا ہے پہلے جیسے پواہ نہیں رہے تو بھائی دیکھو ہماری ساری محنت جہاں وہ ضرور تھا اس بات کی کہ ہم اپنے اندر استعداد پیدا کریں استعداد کی ضرورت تھالی بھرتی والا معاملہ اب نہیں چلے گا وہ پیچھے بولتے ہیں جب عمارت بنتی ہے تو آڑے سرچے پتھر سب چلے آرے دائلو بولو اس میں پوچھو مستری لوگ بیٹھے سب بولے خانگر ہیڈ بھی اور ککڑے بھی آڑے سرچے نکھیلے سب جاندو بولو اب جب اوپر آ جاتا ہے پہیا اور وہ سولم اب یہاں سب سولیچ سندر مضبور ٹکاؤ پائدار چانگلہ ایسا ہونا چاہیے ایک درم اچھا ہر طریقے سے تو اب ایسا دور آ گیا ہے بہت اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے بنانے کی ضرورت ہے تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ دین ہماری محنت کا مقصود ہے دین اور اس کی محنت کی شروعات توحید سے ہے کس سے ہے توحید رسالت اور آخرت یہ تین بنیادیں ہیں کسی پر ہمیں محنت کرنا ہے توحید کے ذریعے سے غیر اللہ کا یقین نکالنا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کا غیر ہے کیونکہ اول اللہ آخر اللہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے اور جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی اللہ رہیں گے خیو قیوم ہے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ اول اللہ آخر اللہ درمیان کی ساری چیزیں مخلوق ہیں یہ اپنے پیدا ہونے میں بھی مالک کی محتاج تھی اپنے خالق کی اور پیدا ہونے کے بعد اپنے وجود میں اپنی بقا میں بھی محتاج تھی پیدا ہونے کے بعد کوئی خود بخود مرنا چاہے تو نہیں مر سکتا ہے مولا عمر صاحب پالنپوری رحمتہ ایک قصہ سناتے تھے وہ واقعہ تھا یا قصہ تھا وہ کہتے تھے ایک آدمی خودکوشی کے لیے چار چیزیں ایک سیار کی مجھے مرنا ہے تو دید ہی جان اللہ کی خود سے اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتا ایک تو زہریلی دوا پی دوسرے وہ بریش پہ گیا جہاں سے چھلانگ لگا جاتی پانی میں اور تیسرے گلے میں پھندہ ڈالا اور چوتھے بندوق کا فائر کیا اپنی طرف چار مرنے کے اسباب بندوق کا فائر گلے کا پھندہ اور زہریلی گولی اور دوا اور نیچے سمندر بتاؤ بچ سکتا ہے جا کے فندہ دیا اور گولی کا ایسے مارا اپنے آپ کو مارنے کے لیے تو گولی ایسا ہوا کہ رسی کو لگی تو رسی کٹ گئی تو فندہ تو نکلا اور گولی کا فائر گیا کھالی دوسرے نکل گیا اب نیچے پانی میں گیرا تو مچھے رہے نیچے مچھی پکا بہر اور نکالے تو ایک دو گچکی کھا چکا تھا تو اس کا پیل دبایا آنڈا کر کے تو دوا دہریلی باہر آگی مرنا چاہے تو مر نہیں سکتا ایک آدمی بمبئی سے پودا اوپر مرنے کے لیے جس پہ گیرا وہ مر گیا یہ نہیں مرا ایسا ہو تو کوئی آدمی پیدا ہونے میں بھی موتا آج ہے خود بخود پیدا ہو نہیں سکتا اللہ کے پیدا کرنے سے سب چیز ہوئی ہے اور اپنی بقا میں بھی اللہ کی موتا آج اور اپنی فنہ میں بھی خود بخود فنہ نہیں ہو سکتی اللہ جب چاہیں گے جب اس کو فنہ اور موت سب کی زندگی اور موت لکھی ہے ہمارے پروسر ناظر صاحب کہتے سے کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے دونوں چیز اللہ کے سامنے اس کا جنازہ بھی اور اس کی پیدائش بھی دونوں کو ایک ساتھ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آج پیدا ہوا ہے کونسی تاریخ ہے اور کب مرے گا وہ بھی اللہ کے سامنے پھولی کتاب کی طرح یہ آج پیدا ہوا ہے گہوارے میں ہے اور اس کا جنازہ بھی اس کے سامنے اللہ کے کب مرے گئے پچاس سال پہ ساتھ سال اللہ نے لکھ دیا ہے زندگی سب سب اس کے علموں میں تو توحید کے ذریعے ماسیوہ کا یقین نکلے جو کچھ نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے ساری چیزوں کا یقین دھرتی سے لے کے آکاش تک پہت اس طرح سے لے کے عرش مؤلہ تک اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل امین تک اور ذرے سے لے کے آفتاب تک اور قطرے سے لے کے دریہ تک اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک اور بر سے لے کے بحر تک یعنی خشکی سے لے کے تری تک کیا کیا لگانا پڑے گا یہ نکال دیں یہ بھی لگا رہے گا اور جن سے لے کے ہن سے تک اور ڈاکٹر کی گولی سے آپریشن تھیٹر تک اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک اور اسکٹ میزائی سے لے کے پیٹری آٹ میزائی تک اور ایف سکسٹین سے لے کے ایف ٹوئنٹی بی فکٹی ٹو بمبار تیاروں تک اور لور پاور سے لے کے سپر پاور تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اور جو نظر آ رہا ہے وہ اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کسی سے کچھ نہیں کرنے والی ذات میں ایک اللہ کی کتنا بھی آگے بلاو تو جگہ ہی نہیں ہے نا اب اس کا مائک کو بھی کچھ اس کا علاج کرنا چاہینا کیا کریں اب کتتا جب بولیں گے اس کو دول لگا جیے اب ایک اس کے آگے تو کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے کس کو نہیں آ رہی آواز سب کو آ رہی آواز سب کو آ رہی آواز کیوں بلاو جو پڑے جانتا اب جدر نہیں آ رہے وہ آگے پڑے جائیں وہاں ایک سپیکر اور لگاتے ہیں امرجنسی جلدی سے آگے جگہ ہی نہیں ہے نا کتنا آگے بڑھائیں گے ابھی کتنا آگے کرو گی مائک تو مو سے لگا ہوا ہے ایک دم اب تھوڑا بہت تو ایسے سو ہے گا نا مو ایک دم تمہیں دوستو ایمان کی محنت کر کے غیر اللہ کا یقین دل سے نکالنا ہے اب تو آ رہی ہیں آواز ہاں اپنے کان بھی جانا کچھ ایسی ہو گئے تھوڑا کم سننے لگ گئے مائک کے آدھی ہو گئے نا ایک دم اس میں لگا کے سننے کے موبائل بھی ایسے اس کے باس کے وہ سنائی ابھی دیتا ہے اور وہ سبق یاد دلائے جا رہا ہے دیکھو یہ بھی عجیب بات ہے انسان کی کہ چھوٹی چھوٹی چیز آدمی بھولتا ہے نا کیا بھولتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز جیسے اکثر سفر میں مصوات بھول گیا کلم بھول گیا موبائل بھول گیا اس طرح بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے لیکن بستر بھولتا کیا بولو کیوں نہیں بھولتا بولے بڑا ہوتا ہے بستر لیکن یہ عجیب علمیہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اسے ہم بھول جاتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں اسے ہم بھول جاتے ہیں ابھی رائیوینڈ کے بھی میمار آئے تھے بات کرتے کرتے ایک بات کہی تو بڑی اچھی لگی وہ آپ کو بھی عرض کر دیتے ہیں کہا اللہ کے دھیان کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھایا اللہ کے دھیان کا مطلب کیا ہے یعنی یہ ہر وقت ہمارے تصور میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ سن بھی رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور ہر وقت وہ میرے ساتھ ہے اور اتنی قریب ہے کہ سیرک سے زیادہ قریب ہے کہ یہ تصور ہر وقت تو رہے یہ اللہ کا دھیان ہے ایسا اپنا کہ ہر وقت تو اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے سن رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں جو کچھ کر رہا ہوں اور ہر وقت وہ میرے ساتھ ہیں اس سے قریب کوئی نہیں اللہ سے قریب اللہ خود کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں یہ تصور ہر آن ہر لمحہ رہنا جنگی اتنی بڑی ذات کو ہم بھول کر دلدگی گزار رہے ہیں حالانکہ چھوٹی چیز آدمی بھولتا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں اسے ہم بھول جاتے ہیں تو توحید کے ذریعے ہر آن ہر لمحہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے اور میرے قریب ہیں یہ خیال ہونا چاہیے اللہ کی حضمت بڑھائی تو بتاو کہ اس سے کوئی گناہ ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اور ہر وقت ساتھ ہے نہ فرمانی ہوگی کسی آئیڈی میرے ساتھ ہے اور ایسی مشین اس کے پاس ہے کہ سب وہ دیکھ رہا ہے میری حرکت کو اور سن دی رہا ہے اور بالکل میرے قریب ہیں تو بتاو کہ کوئی گناہ جارے گا گورنمنٹ کا میں بھولے پکڑ میں آ جاؤں گا ایک دم پاور فل بھولے مشین اور کیامرا لگا ہے ہر وقت لگا ہے میرے ساتھ بولنے میں بھی احتیاط کرے گا کوئی ایسی بات نہ بولو کہ اندر ہو جاؤں ایسا خیال اللہ کا ہونا چاہیے توحید کے ذریعے یہ چیز پیدا کرنا ہے یہ اللہ بڑے ہے ہمیں صاحب جی کہ اللہ کی جب ضرورت ہوتی ہے تو خوب یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو اے اللہ اولاد دے دے اے اللہ اولاد دے دے برسوں کے بعد اولاد ہوتی ہے خوب روتا ہوتا ہے مانگتا ہے دعا کراتا ہے اور جب اولاد ہوتی تو اللہ کو بھول جاتا ہے سب کو پیڑے باٹتا کیا کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے دورے کا شکرانہ نہیں پڑتا ہے دورے کا شکرانہ نہیں پڑھتا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے دورے کا شکرانہ پڑھتا یا اللہ تو برسوں کی تمناوں کو پوری کیا تو نہیں تو توحید کے ذریعے سے اپنے دماغ کو دل کو غیر اللہ کے یقین سے پاک کرنا ہے دل و دماغ کو غیر اللہ کے یقین اور رسالت کے ذریعے سے غیروں کے طریقوں کو زندگیوں سے نکالنا ہے چن چن کے نکالنا ہے جیسے چن چن کے سنتیں نکالی نا ہم نے سنت بھول بھی گئے کہ کیا سنت ہے چند سنتیں جو اپنے مذاکرے میں آجاتی وہ معلوم ہیں باقی سنتیں نہیں معلوم اور معلوم بھی ہے تو عمل میں کتنی ہے انہیں پورے چالیس دن میں ایک سنت بھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں ہاں اکبال شیخ صاحب ہے کی نہیں بولے اپنے پورے چلے میں ایک سنت خلی سیکھنا ہے بولے ایک سنت نہیں سیکھ سکے ساتھ ایک چلے میں سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا کبھی سیدھے ہاتھ میں کچھ رات اُلتا ہی ہاتھ چلا دیتے الگ ورد سیدھے ہاتھ میں جو چیز ہے اُلتے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اور پھر وہ لے لو یہ لے رہا ہے سیدھے ہاتھ ابھی تک یہ سنت دن ہی آئی سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا اکثر آپ دیکھو اپس میں خود گوھر کرنا تھوڑا تھا اس نیت سے نہیں کہ کمزوری دیکھنے کے لیے کہنی یہ کہ مشاہدے کے لیے اکثر ہمارا یہ حال ہے سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سنت ہے لیکن ہمارا اُلٹے ہی ہاتھ چلتا ہے تو سنت جو ہے زندگیوں میں آ جائے یہ رسالت کے ذریعے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے وہی زندگی اللہ کو پسند ہے اس کے علاوہ کہ سب زندگیاں ریشیوز کر دی جائے گی ریجیٹ کر دی جائے گی اللہ کو کوئی زندگی پسند نہیں ایک نمونہ بتا دیا تمہارے لئے بہترین عصوہ اور نمونہ پہروی اور اتباع کے لیے وہ نبی کی زندگی ہے قدم با قدم جو چلے گا وہ منزل کو پہنچے گا ہر عمل میں نبی کا طریقہ جیسا کہ موت کی تیاری میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ہر حکم کو اپنے وقت پہ پورا کرنا جو اللہ کا حکم ہے اس کو بولو نا اپنے وقت پہ پورا کرنا اور دوسرے ہر عمل کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہر کام سنت کے مطابق اور تیسرے جو ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی حقوق العباد یہ تین چیزوں پر عمل موت کی تیاری ہے کیا ہیں اور آخرت کے ذریعے سے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے اور آخرت کی رغبت پیدا کرنا ہے اور آخرت کی جنت کی اور آخرت کی زندگی کی محبت پیدا کرنا ہے تو یہ محنت ہمیں کرنا ہے شروعات یہاں سے کرنا ہے توحید سے اللہ بڑے ہیں اور اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں اس کا کوئی مثل نہیں اللہ کے جیسے کوئی نہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَاً أَحَدْ اس کے جیسے بھی کوئی نہیں اسو proximity والے اس کے جیسے ہے اس کے جیسے بھی کوئی نہیں مَاعْ مِنْشَإِنْ کا مثل ہی اس کے جیسے کوئی چیز نہیں اور کوئی اس کا سبٹی ٹیونڈ بھی نہیں ہے کوئی اس کا بدل نہیں اللہ کا جیسے ہر چیز کا بدل ہوتا ہے کنڈیل تانچ بیٹری کراگ ممبتی کچھ نہ کچھ سپٹی ٹوٹ ہر چیز کا ہے اللہ کا کوئی بدل نہیں ایسی ایمان کا بھی کوئی بدل نہیں اصل سرمایہ ایمان ہے اس کے بزرگوں ہم اس محنت کو کریں اس وقت جو ہے دنیا آ رہی ہے ابھی جو سفر ہوئے بڑوں کے ساتھ بنگلہ دیش کا پرانوں کا جوڑ تھا ان کا اجتماع عمومی تو جنوری میں ہے چوبیس پچیس چھبیس جنوری کو پہلا جوڑ ہے دوسرا اکتیس جنوری ایک دو فروری چونکہ بڑا ملک ہے آبادی کثیر ہے یہ خلی پرانوں کا جوڑ تھا تو سوہ لاکھ جمع ہوئے تھے کتنے اور وہ بھی دشواریاں تھے کچھ وہاں حالات ایسے چل رہے سے بن کے سٹرائک کے سب بسے بن کوئی پرائیوٹ گاڑی بھی لے کے چلے تو جلا دیتے ایسے حالات پیدل لوگ چل کر آئے پیدل نکل گئے جانا تو ہے بولے اینے ایسی رکاوٹ کے ماہول میں بھی سوہ لاکھ لوگوں کا جمع ہو جانا معمولی بات نہیں ہے پیدل سواریوں سے چار ماہ لگا ہوئے اور ساڑھے باویس سو جماعتیں دو ہزار دو سو پچاس جماعتیں ہنی پرانوں کے جوڑ تھے یہ اس جوڑ کی محنت کے لیے نکل رہی ہے جو آہندہ جنوری میں ہوگا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں جماعت نکلے تشکیل ہوئی کہ دنیا میں سارے تین سو ملک ہیں جزائر وغیرہ جہاں آباد ہیں وہ سب ملا کر ایسے تو اپنے لکھیں گے تو دھائی سو سے آگے نہیں بڑھے گی کلم آپ سب کی کتنا بھی لکھ دھائیں تو دھائی سو موالک تو لکھ لوگے آپ سو موالک نہیں لکھ سکو گے چھوٹے چھوٹے ہیں جزائر تاپو مثال کے طور پر انڈوبان آپ چلے جائے تو اپنے کو خلید دو ہی نام معلوم ہیں اینڈوبان اور نکوبار اس سے آگے نہیں بولیں گے حالانکہ تین سو ساکھ جزیرے سب دائیں بھائیں اور اسی جزیروں پر آبادی ہے کتنے اسی جزیروں پر آبادی ہے تو ساڑھے تین سو تو ان لوگوں نے اضائن کیے دھائی سو جماعتیں پوری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو گئی قواہ پورے ہو گئے تفقد ہو گیا ہے ابھی اس طرح دنیا کے ملکوں کے لیے دھائی سو جماعت بیرون کے لیے اور ساڑھے سترہ سو جماعتیں چلے چلے گی ساڑھے سترہ سو جو اندرون ملک میں جنوری کے اجتماع تک محنت کریں گے اور تمام یونینوں میں دو دو تین سن جماعت چلائیں گے سات ہزار سات سو سات یونین ہے سات یونین ان میں جماعتیں چلے گے تاکہ اگلے اجتماع کو دھتکہ لگے تب اتنی جماعتیں نکالتے ہیں وہ سات سات ہزار اور اب ان لوگ تو ساڑھے سات میں خوش ہو گئے کتنے کے اجتماع کیے ہیں بولو نا بھی جنوری اپنے اجتماع نہیں کیے تھے گیا کتنے اجتماع کیے معاش کی اجتماع سے سوہ سات سو سوہ سات سو اور وہاں سوہ سات ہزار سمجھے حالانکہ وہ ملک ایک سوبے ہی کے برابر ہے چلو چھیک ہو ملکوں کے اعتبار سے اپنا دلے کے اعتبار سے وہ ایک ملک جہنا ایک سوبہ ہے بس یعنی اپنا مہارات جتنا بڑا اتنا بڑا بھنگلہ بس اب پڑوس کا ملک دو سوبے کے برابر آئے گا زیادہ زیادہ چار سوبے ہیں اس میں ایک اور پڑ گیا ہے سوبہ پانچ سوبے ہو گئے ہیں اور ستائیس جماعتیں چار مہینے کی اور ایک سو سترہ جماعتیں مہا مستورات بیرون کی دو مہینے کے لئے تو مہنت کرنے والے اس طرح مہنت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کام لے رہا ہے تو ہم بھی اگر عزائم بلند کریں گے انسان کیلئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے جس کا وہ ارادہ کرے عزم کرے ہم بھی اگر عزم کر کے اس کے مضابق مہنت کریں گے کوئی بائید نہیں ہے کہ ہمارے زلے سے بھی جماعتیں نکل جائے اس لیے کہ تقریباً کم و بیش مائنس پلس پندرہ سو لوگ ایسے ہیں پورے زلے میں جو جماعتیں لے کر چل سکتے جماعت چلا سکتے اور اس امت میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے دین کا کام کرنے کی یہ تو ہم لوگ صرف جان چراتے ہیں باقی جتنے ہیں دس دس آدمی گھر میں ہیں ان کو سب کو چلا رہا ہے کی نہیں چلا رہا ہے پھر دکان چلا رہا ہے کہ ایسے کیسے کسٹمر اور گہاگ آتے سب سے نمت لیتا ہے اے کی نہیں یعنی ایسے ایسے بھی آ جاتے ہیں ایک آتنی کو کہا دیکھ بمبی جائے گا تو وہ وہاں ڈبل قیمت بولتے ہیں بولے پھر بولے آدھا بولنا کیا بولنا بولے ٹھیک ہے تو پائے دونی پہ گیا چھتری لانے اس زمانے میں چھتری سستی تھی بولے کتنے کی بولے بیس روپی کی بولے دس کی دیتا تو ایسے ایسے کسٹمر آتا ہے اس کو کوئی نہیں پٹنا بولے تو بولے اچھا ایسا کرو دو روپیے کم دیتا آٹھرہ دے دو بولے نو کی دیتا ایسے ابھی ہے سب کوئی نہیں پٹ لیتا اور جماعت نہیں چلاتا اس کے بعد آخری بولے دیکھو زیادہ بات نہیں کرنے کا سمجھ میں آتا سولہ کی لے جائے انتو گھر جائے بولے آٹھ کی دیتا تو اس کو غصہ آیا بولے تو سری میں لے جائے بولے اچھا دو دے دے بولے اب ایسے ایسے لوگ کو چلا لیتا اور جماعت نہیں چلاتا انہیں سب کچھ جماعت چلانے کے لیے دو صلاحیت کافی ہے کتنی صلاحیت دو صلاحیت ایک تو ساتھیوں کا صحیح وقت تو گزروا دے امیر کی صفات دو صفات جس کے اندر ہے وہ امیر بن سکتا ہے ضروری نہیں کہ بہت کڑا کسٹری والا کپڑا ہو اور سب چیٹا ہو چودہ ہاتھ کا کتنا ساتھ ہاتھ کا چودہ کا نہیں ساتھ کا اور کرتا جو ہے وہ ایک دم تکنوں سے کچھ اوپر ہو اور ایک لمبہ رومال ہو اور پان بھی کھا رہا ہو تو ایسا امیر یہ امیر کی علامت نہیں ہے امیر دو چیزیں ہیں ایک تو ساتھیوں کا صحیح وقت تو گزروا دے ساتھیوں کا صحیح وقت گزروا دے اور دوسرے آپس کا جوڑ باقی رہے بس جس میں یہ کمال ہے وہ جماعت چلا سکتا ہے چاہے اس کو بیان کرنا نہ آتا ہو اور چاہے اسے کتاب پڑھنی نہ آتی ہو اور چاہے اسے بہت زیادہ عربی میں دعا مانگنا نہ آتی ہو اردو میں چاہے مانگتا ہو ضروری نہیں کہ بہت دھیر دعا اس کو عربی میں یاد ہو یاد تو کرنا چاہیے لیکن اس طرح کا سیدھا سادھا اس میں دو صفات بھی اگر ہے باقی جو صفات آتی چلی جائے گی تو اتنا اچھا رہے گا لیکن کم سے کم اتنی صلاحیت اگر ہے کہ سب کا صحیح وقت گزروا دے اور آپس کا جوڑ باقی رہے تو یہ تو سب کر سکتے ہیں بھئی آپس کا جوڑ باقی رہے اور سب کا وقت صحیح گزر جائے تو تو آسان ہے نا کہ ان کو اجتماعی عامال میں مشغول رکھیں اور اجتماعی عامال سے فارغ ہوں تو کرنے کے انفرادی کام بتا دے بھئی دیکھو یہ ابھی اجتماعی عامال سے تو چھٹی ہے لیکن انفرادی عامال سے چھٹی نہیں ہے اب ہم کو موقع دیا جارہا ہے انفرادی عامال کا کہ یہ خالی وقتوں کو انفرادی عامال سے بھر دیں جیسے اپنی اگر نوافل باقی ہے اور اس کا وقت موجود ہے تو نفل پڑھ لو یا اپنے ذمہ قضاء عمری نمازیں باقی ہے قضاء نمازیں ہیں اس کو عدا کرنو خالی وقتوں میں قرآن کی تلاوت باقی ہے وہ کر لو تصویر پوری کر لو انفرادی طور سے فضائل کی کتابوں کا یا آیاتو صحابہ کا مطالعہ کر لو کچھ خدمت کے کام کر لو کچھ تشکیلیں کر لو چل پھر کر کے مسجد میں یا باہر نکل کے امیو صاحب سے پوچھ کر انفرادی طور سے کچھ سیکھنا سکھانا کر لو یہ سب کام بتاؤ کرنے کے کرنے کے کام بتائیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچے رہیں گے بس ان کو مشغول رکھو یہ تو آپس میں مشغول ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے آپس میں تیری میری نمود لگ جائے یہ دو چیزیں ہوں تو اگر پندرہ سو آدمی یہ ارادہ کرنے کہ ہم سب کو اس مرتبہ جماعت پھر کر نکلنا ہے اجتماع سے مارچ کے بہت سو کا اپریل میں مائی میں بھی چکا بکت ہوتا ہوگا تو وہ تھوڑا کھیچ نہیں تھا کہ دو مہینہ پہلے لگا لینا ہے بیفور ہمیشہ تو لیٹ لگا ہے سولہ مہینے پہ اٹھرہ مہینے پہ پانچ سال پہ دو سال پہ ٹائم اور ٹائم تو ذرا کمی لوگ لگاتے ہیں جسے اب اس میں پوچھیں گے بتاؤ ہر سال پاواندیس سے ابھی ہم لوگ تھے وہاں تو ایک ساتھی کرنے لگیا ہاں پڑوز کی نام بتائے سے ایک نام تھا ان کا نام تو ہے ذہن میں بولے ان کا یہ معمول تھا انہیں پچاس سال تک ان کا تین دن دو گھرش چلنہ نازہ نہیں ہوا پچاس سال تک انیس سو چہرانوے میں انتقال ہوا ان کا پڑوز کی ایک پہ پچاس سال تک ایسی پابندی کرنے جس دور میں بھی ہیں پچاس سال تک چلنہ نازہ نہیں ہوا پچاس سال تین دن نازہ نہیں ہوا پچاس سال کس کو پسکے اپنا تو تو ہم بھی اگر نیت کریں گے تو کوئی مشکل یہ تھوڑا سا خیش نہیں جیسے لیٹ تو کرتے ہیں بھئی اس مرتبہ ایسا کر لیں گے پروری میں اپنا وقت ہوتا ہے یا مارچ ہپریل میں ہوتا ہے یا مائی میں تو تھوڑا سا ہم اس مرتبہ اس دیما سے لگا لیں اور بہت سو کا تو ایک طبقہ تو ایسا ہوگا جن کا جو ہے وقت ہوئی جائے گا مارچ میں وقت مارچ میں ہو جائے گا اس لیے عزائم بلند رکھیں کیا رکھیں عزائم بلند رکھیں عزائم جتنے بلند ہوں گے اسی اعتبار سے اللہ تعالی محنت لے گا اور ہم سے کام بھی لے گا اس طرح سے ایک جماعت گئی وہاں مصر کے اندر تو بڑے آلین تھے وہاں تو کچھ علماء ان کے پاس گئے جسے اشکالات رہتے ہیں بہت ساروں کو کام میں جن کا وقت نہیں لگا ہوا ہوتا ہے یا کچھ ہے ہو جاتا ہے اشکال بہت سارا تو اشکال کو تو کوئی ایسی بات نہیں کہ نہ ہو اشکال دور کرنے کے لیے آدمی پوچھے تو کوئی حرج نہیں ہے تو کچھ اشکال کے لے کر پہنچے تو پھر انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ بھئی ساری دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی ادارے ہیں جتنی بھی لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں وہ سب مسجد میں آنے والوں پر محنت کر رہے ہیں کس پر کرنا ہے؟ جو مسجد میں آ جاتے ہیں صرف یہی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں مسجد میں لوگوں کو لانے کی محنت کرتے ہیں مسجد کے باہر کے لوگوں کو بولے کیا اس کو بھی ہم پابندی لگا کے پھر وہ مسلمان جو مسجد میں نہیں آتے ہو تو ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے ان کو لانے والی پوری دنیا میں یہ واحد جماعت ہے مسجد میں لانے والی جماعت پوری دنیا میں یہی ایک جماعت ہے بولے ان کا یہ تاثر تھا مصروں کے بہت بڑے آلی کہ پوری دنیا میں یہی ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد میں لاتی ہے اور آج بھی مسلمانوں کا کہیں 80 فی صدی طبقہ اور کہیں 70 فی صدی اور کہیں 70 فی صدی مسجد کے باہر ہے اگر اس پر ہم پابندی لگا دیں تو پھر بتاؤ مسجدوں میں کون لائے گا جو کچھ بیانات ہوتے ہیں جلسوں میں جلوس میں جو آ گیا وہ نہیں کو سناتے ہیں اس کے لئے گشت تو ہوتا نہیں ہے اعلانات ہو جاتے ہیں لیکن دور ٹو دور جانا پنفس نفیس سلام دعا مسافہ دین کی بات کر کے سمجھا کے لانا یہ جماعت کر رہی ہے جو آ جاتے ہیں ان پر محنت کرتے ہیں یہاں چاہے بیان ہو یا جو بھی کچھ ہو مسجدوں میں تو واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام دیا ہے کہ مسجد کے باہر جتنے لوگوں ان کو لانے کا ایک آسان راستہ اللہ نے دعوت کر دیا ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم ان کو مسجد میں لاتاکے ہیں جماعتیں بنا بنا کر ملاقاتوں کے ذریعے تو اس مرتبہ ہمیں ایسی محنت کرنا ہے کہ ماحول جو ہے وہ ایسا بن جائے کہ کوئی ایسا ساتھی نہ بچے جو اپنی جماعت بنا کر نہ لے جائے جیسے پتا ہے نا عزائم میں کم سے کم اتنا تو سبھی لوگ کیے ہی ہیں لیکن ابھی الحمدللہ جو مشورہ ہوا اس میں کافی لوگوں نے ارادہ کیا اور یہ سارے ساتھ تو جماعتوں کا نشانہ بنایا ہے اللہ کہے کہ یہ نشانہ پورا ہو جائے اس کے لئے ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم کو بتایا گیا ہے کیا کرنا ہے محنت کرنا ہے اور محنت کا اللہ تعالی نے ہمیں مایہ دی ہے اس کے لئے اگر ایسا ہو جائے جیسا کہ مذاکروں میں بات آ رہی ہے کہ اجتماع سے پہلے ہمارا پانچ فروری سے یعنی کم سے کم اجتماع سے ایک چلہ پہلے جن کا افصال ہو چکا ہے وہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر پھر مشورے سے اپنے دلے کے جس سینٹر میں بھی مشورہ ہو جائے یا جو پہلے سے ہم کو سینٹر ملا ہوا ہے وہاں جا کر گاؤں گاؤں پیدل چل کے اگر چلہ پورا کرنے اور پھر وہاں سے ہر مسجد سے جماعت بنانے کی محنت کریں تو انشاءاللہ اضائم کے پورا ہونے میں کوئی کمی نہیں رہے گی اللہ نے چاہا تو اضائم پورے ہوں گے مگر اس کے لئے قربانی شرط ہے کیا شرط ہے قربانی کے دیگہ تو دنیا کا کام بھی نہیں ہوتا ہے تو دن کا کام کیسے ہو گیا صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے لئے نمونہ ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور صحابہ اکرام کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں جوانوں کو آپ دیکھیں گے بوڑوں کو دیکھیں گے مالدار کو غریب کو ہر طبقے کے لوگوں کو ہم دیکھیں گے قربانی میں پیش پیش مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بوڑے بھی تو اللہ نے دین کو یہاں تک پہنچایا اس لئے ہر طبقے کو متوجہ کرنا ہے ایک مذاکرہ یہ بھی ہوا وہاں کے جوڑ کے اندر جو ہمارے سامنے بھی ہو کہ بعض دفعے یہ ذہن میں آتا ہے طبقہ واری محنت کیا ہوتا ہے طبقہ واری محنت تو ہمیں تو ہر طبقہ مطلوب ہے اگر ہم مسجد کو مرکز بنا کر مرکزی نکتہ یا مرکزی پوائنٹ بنا کر محنت کریں تو کوئی طبقہ بھی باقی نہیں رہے گا جس مسجد کے ماہول میں ہم رہ رہے ہیں اس مسجد کے ماہول میں عورتیں بھی رہ رہی ہیں بچے بھی رہ رہے ہیں بچیاں بھی رہ رہی ہیں سلوہ بھی رہ رہے ہیں سرکاری ملازمین بھی ہیں وقلا بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں رہیں کی نہیں ہیں جب ہم مسجد کی سطح پر اس طرح محنت کریں گے جس طرح بتائے گیا ہے ڈھائی ڈھنٹا اپنی مسجد کو دیں گے اور آٹھ ڈھنٹا تو کوئی آدمی بھی نہیں بچے گا بولو کوئی بچے گا ہر طبقے کے لوگ آ جائیں گے بلکہ ایک بات اس مرتبہ پوچھی گئی تھی نظام الدین میں تو جواب تو پہلے دیا جا چکا تھا لیکن اس مرتبہ جواب نہیں ملا لیکن پھر ابھی ہم نے پوچھا کہ بہت سی طالبات پڑھتی ہیں یہاں کالیجز کے اندر اب کالیج ہر جگہ کھل گئے ہیں مسلم طالبات پڑھتی ہیں ان میں محنت کیسے ہونی چاہیے ہر طبقے میں محنت کرنا ہے اب وہ تو وہیں ہوسٹل میں رہتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں مادودے جو کسی شہر کے رہائشی علاقے میں وہاں ان کا قیام ہے بہت کم ورنہ اکثریت جو ہے وہ کالیج کے کیمپس کے اندر ہی رہتی ہیں تو ان میں محنت کیسے ہونی چاہیے تو اس کے لیے دو شکلیں بتائی گئی ایک تو یہ کہ جو شہر کے اندر رہ رہی ہیں تو وہ تو ان ہفتہ واری اجتماعی تعلیم سے جڑے جو اس محلے میں ہو رہی ہیں مثلا جس محلے میں ان کا قیام ہے باہر کی طالبات کا تو اس محلے میں معلوم کیا جائے اور ان کو عورتوں ہی کے ذریعے اطلاع کی جائے کہ وہ وہاں ہفتے میں ایک مطلبہ تعلیم میں پہنچ جائے کریں لیکن جو کیمپس میں رہتی ہیں تو اس کے قریب میں جو مکانات ہیں ایسا کوئی مکان اگر نئی تعلیم ہو رہی ہے تو وہاں تعلیم کے قواہ پورے کیے جائے اور وہاں تعلیم شروع ہو اور ان کے قریب میں وہ ان کو جڑنے کے لیے وہاں ترغیب دے کر عورتیں یعنی عورتیں تو نہ جائیں وہاں لیکن جو بھی اس کی شکل ہو سکتی ان کو اطلاع کی اس میں ہی کچھ ایسی طالبات ہوتی ہیں جو دینی ذہن رکھتی ہیں اور جو کام سے کچھ معنوس ہیں ان کے ذریعے سے بقیہ طالبات کو دعوت پہنچ جائے اور وہ اس میں آ جائے سارے طبقات میں محنت کا انتظام اللہ نے کام میں رکھا ہے بہت شرطے کے جیسے ادایات بھی جا رہی ہے اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو کوئی طبقہ نہیں بچے گا اچھا ہر طبقے ہیں اس میں لیکن اس میں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ کو جھوڑنا ہے تو توٹے ہوئے دلوں کے پاس اندہ ملے گی اس لیے اس میں دو طبقوں پر خصوصیت سے محنت کرنی ہے باقی ہر طبقہ مطلوب ہے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے ایک تو غریبوں کا طبقہ ہے جو ہر جگہ ملے گا ہر ملک میں ہر محلے میں تینوں قسموں کے طبقے ہوتے ہیں مالدار بھی غریب بھی اور متوسط لی مالدار بھوڑے ہوتے ہیں متوسط اس سے زیادہ ہوتے ہیں درمیانہ والے اور غریب اس سے زیادہ ہوتے ہیں ہوتے کی نہیں ہوتے بولو نا دیکھو یہ کیا جان سے سنو بیان تو ہر دن سن پہ کچھ کام کی بات کام کی بات تو وہ بھی ہے جو ہوتی رہتی ہے لیکن کام کرنے کے تعلق یہ اصل میں کیسا ہے بعض مذاقرے ایسے ہیں جو ہمارے کیسے ہیں مذاقرے میں کم آتے ہیں اور ہم کو یہ سادہ چاول لگتے کیا لگتے سادہ چاول بے گر اس کے حضم نہیں ہوتا اور بیان دریانی ہوتا ہے اب بیان سننے آئے اب تم یہ سب سن رہے تو اس کے ذرا حضم نہیں ہوتا لیکن دیان کی دولوں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا تو اس میں دو طبقے پر محنت کرنا ہے ایک تو غریبوں پر محنت ہو اس لیے کہ ان کے اندر جفا کشی ہے خدمت کے کام دور زروب کے کام محنت کے کام اور ان کو کوئی کام کرنے میں زیادہ آر نہیں ہوتی میں تیسے کروں گا یہ کام سیدھا مزاج ہوتا ہے سادہ مزاج ہوتا ہے اس کے غریبوں میں کام اور اللہ بھی ملے گا ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں غریبوں میں کام اور دوسرے پوری دنیا میں ہر لوگ نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں سب جگہ ان کی صلاحیتیں انہیں استعمال ہو رہی ہے تو جوانوں کو کام سے جوڑا جائے جوانوں میں تلوہ بھی آ جائیں گے مزدور بھی آ جائیں گے یہ بھی جوانی ہوتے ہیں مزدوری کرنے والے بھی چاہے وہ ہم مالی کرتے ہوں علوم چلاتے ہوں تو یہ دو طبقوں سے ملنے میں زیادہ دققت بھی نہیں آتی ہے یہ زیادہ تکلفات بھی نہیں ہیں نوک لینے کی ضرورت کب ملیں گے سیف صاحب اور کب ملیں گے فلاہ صاحب ان کو جب چاہو ان سے مل سکتے ہو بلا تکلف آسانی کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں دو بات تو ان دو طبقوں کو زیادہ قریب کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو بے دینی فائلتی ہے اکثر انہیں دو طبقوں سے زیادہ شروع ہوتی یہ تو غربت کی وجہ سے اور فرصت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے یہ تین وجہ سے لوگ ارتداد کی طرف جاتے ہیں غربت فرصت اور جہالت اس لیے غریب لوگوں میں محنت کا میدان بنا مولا علیہ السلام کے ملفوظات میں بھی ہیں اور حضرت مولا عینوس صاحب بھی فرمایا کہتے تھے غریبوں میں محنت کرو مولا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اکثر میواتیوں سے کہ تمہارے اندر دو صفت ہے اس کو باقی رکھو ایک سادگی اور ایک جفا کشی دعوت کے کام میں اس کی ضرورت ہے سادگی اور جفا کشی کیونکہ اپنے اسلام کی بنیاد سادگی قربانی اور یورپ کے معاشرے کی بنیاد جہاں بے حیائی پر ہے فضور خلچی پر ہے اور کس پر ہے تائیش پر ہے آرام پسندی پر اور حق جہاں نا وہ تو مشکتوں میں چلتا ہے تائیش میں نہیں چلتا ہے حق کے لیے قربانی ہے محنت ہے اسی طریقے سے ایک مذاکرہ یہ بھی ہوا کہ ہماری بات چھے صفات کے دائرے میں ہونی چاہیے یہاں ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے ہم چھے صفات کی بات کریں کہیں بھی جائیں اس میں تاثیر ہے بلکہ ایک مجلس میں جا کے بیٹھ گیا میں معلوم ہوا کہ ہندوستان کی نو جماعتیں آئی رہی ہیں جہاں فورنر شٹھہرے ہوئے تھے ایک ہزار کا مجمع باہر ملکوں کا تحالہ کہ ان کو دعوت بھی نہیں گئی تھی دعوت دیکھے بلائیں نہیں کیا تھا وہ عمومی اشتمام بلاتے ہیں لیکن ان کو خبر ہوتی ہے آ جاتے ہیں ایک ہزار کا مجمع تو باہر کے مہمانوں کا تھا کتنے ایک ہزار اس میں پانچ سو عرب تھے تین سو ڈینیشیا ملیشیا کے تھے اور دو سو دنیا کے دیگر ملکوں اتنے لوگ باہر کے مہمان تھے تو وہاں گئے تو مذاکرہ چل رہا تھا تو سنا کچھ باتیں کام کی مل جاتی ہیں تاکہ دیکھو چھے صفات کا مذاکرہ میں بات ہو اور اس میں جو تین باتیں ہم کہتے ہیں ایک دعوت اور دوسرے عملی مشق اور تیسرے دعا تو یہ بولے قرآن میں بھی ہے قرآن حیرت سے بھی ہے بولے سورہ فاتحہ آپ پڑھئے تو پہلے دعوت ہے تین آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ کی بلانا اللہ کی بڑائی دعوت پھر عملی مشق ہے اللہ ہی سے مانگو اور پھر دعا ہے سرات المستقیم سرات اللہ زینہ تو بولے سورہ فاتحہ میں تینوں ہیں بولے دعوت بھی ہے عملی مشق بھی ہے اور تینوں سورہ فاتحہ میں پہلے کہ تین آیتوں میں دعوت ہے اور دوسری اس کے بعد کے آیت میں وہ عملی مشق ہے مانگنا اللہ سے اور پھر تیسرے دعا ہے ہے نا یہ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے چھے صفات کو ہر جگہ اسی کو بولنا ہے اللہ کی بڑائی نماز پر بات علموں پر بات یہ چھے صفات میں چھے سمندر ہے یہ کیا ہے ہاں چھے سمندر یہ ایک ایک نمبر سمندر سمندر میں سب کچھ اندر یعنی اس کے اندر ہیرے بھی موٹی بھی مچنیا بھی ست کی سمندر چھے صفات ایسے ہیں ہمارے مولانا عساق صاحب مرہوم یہاں تھے کانڈی مشین والے پرانے کام کرنے والوں میں تو چھے صفات کو بولتے تھے کہ دیکھو چھے صفات ایسی ہے کہ اس میں سب آ گیا انہوں نے سمجھائے کہ ایک مطلب ہے ایک جماعت چلتی تھی اپنے ہاتھ سے دائمی جماعت اس میں چلنہ لگا رہے تو وہ بیٹھے ساتھ تو بولنے لگے کہ دیکھو چھے صفات اس میں پورا دین ہے جیسے ایمان پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس صفت میں ساری ایمان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جس کو مغیبات ہم کہتے ہیں جو خبریں اللہ کے نبی نے دی قرآن میں حدیث میں ان سب کو دل و جان سے ماننا ایمان اسی کا نام ہے دل سے ماننا تو کلمہ کے نمبر میں ساری باتیں اور اس میں ستر یا ستیتر شاکھیں ہیں جو حضرت شیخ نے فضائل ذکروں میں لکھی ہے تو وہ سب اگر غور سے پڑھیں تو ایمانیات کی ساری باتیں اس میں آگئی ستر یا ستیتر شاکھوں میں تو کلمہ میں مغیبات کے لائن کی جتنی چیزیں ہیں جنت جہنم آخرت منکر نقیر ان کا سوال و جواب عذاب قبر میدان محشر سوال جواب پل سرات عالم برزخ یہ سب مغیبات جنہیں کلمہ کے نمبر میں آگئے ہیں اب یہ یہ اکنی ساری چیزیں کہو ایمان کی بات اور پھر نماز میں پوری پورا قرآن پڑھا جاتا ہے علیف لام مین سے و الناس تک تیس پارے پڑھے جاتے ہیں تو پورا قرآن تو پورا دین ہے تیس پارے پورا دین اس میں ہے قرآن میں تو نماز میں گویا پورا قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں پورا قرآن آگیا پھر علموں کے نمبر میں جو جس شعبے میں اس شعبے کا دین اختیار کرے ایک جگہ ایسی مجمع تھا حواس کا اس میں حکومت کے آدمی بھی تھے تو وہاں حاجیب طلوحاف صاحب نے پڑھوز کے ملکوں کے جماعت پڑھوز کی بھی آئی تھی یہاں بلچے آدمیوں بلچے آدمیوں بنگلہ دیش میں تو انہوں نے بتایا یہ واقعہ کہ وہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یسف صاحب کی بات نکل کی تو کبھی کبھی سنتے سنتے کچھ لوگ چونکتے ہیں نہ کچھ بات پر چونک جاتے تھے ایک اس میں بڑا آفیسر حکومت کا چونک گیا یہ انہوں نے کہا کہ سو فیصد دین اس وقت تک زندہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہر طبقے میں ہر طبقے کا دین زندہ نہ ہو جائے کامل دین اسی وقت زندہ ہوگا جب ہر طبقے کا دین زندہ ہو ساجر تجارت میں کلائن کا دین زندہ کریں ملازم ملازمت کی لائن کا غریب غربت کی لائن کا جوان جوانی کی لائن کا بیمار بیماری کی لائن کا ہر لائن کا دین ہمیں بتائے اور ہر دین ہر لائن کا دین زندہ کریں گے تو پورا دین زندہ ہوگا اور غیروں کے دین میں آنے کا دروازہ کھلے گا آج غیروں کے دین میں آنے کے دروازہ نہیں کھلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر طبقے میں سو فیصد دین نہیں ہے کیونکہ معاملات کی لائن کا دین اگر آ جائے تو معاملات کی لائن کا دین سب سے پڑتا ہے اپنوں سے بھی پڑائیوں سے بھی اور وہ ان کو دین سے قریب کرے گا تو وہ چونکہ جب تک کہ سب طبقہ ساتھ نہیں دے گا تو دین زندہ نہیں ہوگا سب طبقوں کا معاون ہونا ضروری ہے تو وہ چونکہ کہا کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے بلے میں بڑا آفیصر حکومت کا جس وقت ہمارا ملک کو بنا تھا تو ہم نے یازم کیا تھا کہ اپنے ملکوں میں سود نہیں ہوگا سود کو نکالنا ہے لیکن مسلمانوں میں سے ہی ایک طبقہ ایسا تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ سود ختم ہو اس لیے ہم اپنے ملکوں سے سود ختم نہیں کر سکے سود ختم کرنے میں حکومت کی طاقت ناکام ہو گئی کیا ہوگی ناکام ہوگی ایک ملکوں میں قائدہ بنا کہ پردہ وہ زندہ ہو اسلامی ملک کو نام ہو اس کا لیکن وہاں کی عورتوں نے احتجاج کیا کہ نہیں ہم نہیں چاہتے پردہ اسلامی ملک ہو گئی تو پتہ یہ چلا کہ علاج کا راستہ یہ نہیں ہے کہ طاقت کے زور پر دین کو زندہ کیا جائے وہ تو نیچے سے زندہ کرنا پڑے گا اندر سے جب تک اندر نہیں پیدا ہوگا اللہ کا ڈر اور خوف اور آخرت کا فکر اور استہدار اس وقت تک کہ آدمی خدا کے حکموں پر نہیں چل سکتا اس لیے ہر نبی نے ہم دیکھیں گے کہ محنت کا میدان انسان کے دل کو بنایا کہ دل میں اللہ کی بڑائی اس کی عظمت آ جائے پھر دین پر چلنا آسا اس لیے ہر طبقے کو جوڑنا ہے اس لیے مسجدوار جماعت کے ذریعے سے غربہ پر جوانوں پر محنت اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی حضرت کیا گیا کہ اس مسجد میں کام ہے جس مسجد میں نئے لوگ تین دن میں زیادہ جائیں کیسے لوگ؟ نئے لوگ اگر ان کی تین دن کی جماعت میں نئے زیادہ ہیں اور گش میں پرانے زیادہ ہیں تو سمجھو کہ اس مسجد میں کام ہے اور جس مسجد میں گش میں نئے زیادہ ہیں اور تین دن میں پرانے زیادہ ہیں تو سمجھو اس مسجد میں کام نہیں ہے اور جس مسجد کی مسجدوار جماعت چپ گزاری میں نہ آئے تو وہاں کوئی کامی نہیں ہے کیونکہ جب اس کا وہیں سے تعلق نہیں جہاں ساری چیزیں سوچی جاتی ہے سارے تقاضے لائے جاتے ہیں اس کا پورا کرنے کا مشورہ ہوتا ہے جب وہاں سے کانٹیک نہیں رہے گا تو پھر وہاں کچھ کام ہی نہیں رہے گا ان کو کچھ فکر ہی نہیں ہوگی اس لیے اس وقت یہ اپنے بڑوں فکر ہے کہ سو فیصد کس طرح پورے امت میں کام ہو تو اس کے لیے ایک تو یہ شکل قائم کی کہ پوری دنیا کے ملکوں میں سالانہ دو جوڑ ہوتے ہیں ایک پرانوں کے عنوان سے تاکہ عملہ بھی کام صحیح رخ سے لے کر چلے اور ایک عوام کہتے بار اور اس کے بعد پھر مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ حلقے اور سینٹر بنائے اور ان کے بھی مہانہ جوڑ ہوں جیسے مسجد کا مشورہ ہوتا ہے شہر کا مشورہ ہوتا ہے ایسی ان حلقوں کا بھی مشورہ ہی سمجھو جوڑ ہے مشورہ بھی یہ دونوں چیز ہو جاتے ہیں مہانہ ہونا چاہیے مہینے میں ایک مرتبہ یا چالیس دن میں چالیس دن سے زیادہ ہوگا تو مشکل ہوگا تو اس طریقے کے مذاکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کام کو صحیح رخ سے لے کر چلنے والے بنیں جیسے بتایا جا رہا ہم ایسے کریں مزاج نبوت کے ساتھ اپنی مرضی سے کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں ہو بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ دعوت کا کام نبیوں والا کام ہے صحابہ والا کام ہے تو ان کے والے مزاج سے چلے گا ان کے والے جذبے سے چلے گا ان کی والی فکروں سے چلے گا جیسی فکر ہے ان کی ویسی ہماری جیسا جذبہ ان کا ویسا ہمارا آج نئی جڑنے کی وجوہات یہ کی ہے کہ ہمارا جذبہ دوسرا ہوتا ہے جسے ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں تو بعضوں کا جذبہ ہوتا ہے سواب کا سواب تو بہت ہے اس میں مولانا یوسف صاحب احمد علی کے بیانات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مجاہدین نکلتے تھے دین کی محنت کے لیے صحابہ کی جماعتیں ہیں اور ان کے گھوڑوں کے نتھنوں میں جو کھاک جاتی تھی گرد و گبار ان کے گھوڑوں کی تاپ کی وجہ سے جو اٹھتے ہیں تاپ کیا بزرسم کہتے ہیں کہ تاپ کہتے ہیں تو اس کے وجہ جو دھول اٹھتی تھی اور ان کے ناکوں میں جاتی تھی تو وہاں تک بھی ساری دنیا کے اہل اللہ نہیں پہنچ سکتے ہاں وہاں تک جیسے ایک بہت بڑے اللہ والے سے جب کسی نے پوچھا تو یہی کہا تھا انہوں نے بھئی امیر معاویہ نے احمد علیہ کا نام لے کے کہا کہ ان کی جب بعد کے لوگوں میں سے صحابی میں سے ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں جو گرد پہنچی وہاں تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے حالانکہ اپنے وقت پہ بہت بڑے اللہ والے تھے تو یہ فضائل ہے اللہ کے رات سے سواب کا تو سوالی نہیں آتا ہم تو ذمہ داری سمجھ کر اور کام کو کام بنا کر کریں کہتے ہیں کہ جیسے آج نکلنا ہم کو مشکل ہو رہا ہے اگر ہم نے کام کو کام بنایا تو گھر بھیجنا مشکل ہوئے آئے گا بولنا پڑے گا گھر جاؤ ابھی ہم نے کام کو کام نہیں بنایا ہے ایک دفعہ جوڑ تھا پرانوں کا کام کو کام بنانے کی تین علامتیں یہ چار علامتیں بتائی تھی ہر آدمی اس پر اپنے آپ کو تول لے یہ کیا میرے اندر یہ علامت ہے ایک تو یہ کہ جس کام کو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا کام ہے تو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اسے ہر حال میں کرتا ہے کیسے کرتا ہے پوچھو اسے جاگتے بھی رہو نیند تو آئے گی اصل میں کیا ہے کہ یہ سکون کی مجد ہے مختار نہیں نیند آتی ہے لیکن جاگتے بھی سنو کام کو دکان پہ سوٹا ہے کیا رکشے پہ دکان پہ جاتا تو آدمی جاگتے رہتا ہے تو کام کو کام ہم نے بنایا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر حال میں کریں سردی ہو تب بھی ایسا نہیں کہ سردی آگے تو قیام چھوڑ گیا یا گرمی آگے تو قیام چھوڑ گیا کسی چیز سے دائی متاثر نہیں ہوتا ہے وہ دائی نہیں جو متاثر ہو جائے حالات سے کسی اور چیز ایک تو یہ ہے کہ کام کو جس نے کام بنایا وہ ہر حال میں کریں جی چاہے تب بھی اور جی نہ چاہے بتاؤ جو لوگ کام کرتے ہیں جسے اپنا کام سمجھتے ہیں دکان پہ جانا میرا کام ہے دیوٹی پہ جانا میرا کام ہے تو وہ سردی میں بھی جاتے نہیں جاتے اور گرمی میں بھی جاتے ہیں ہر حال میں جاتے ہیں کیونکہ میرا کام ہے دن ہو یا رات ہو اور دوسری علامت یہ ہے کہ بغیر ترغیب کے کرتے ہیں ترغیب دینے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو آپ کو دکان کب کھولنا ہے اور آپ کو کارخانے میں کب جانا ہے مارکٹ میں کب جانا ہے ایسا کوئی جماعت گش کر کے لوگوں کو نہیں سمجھاتی تمہارا یہ کام ہے تمہاری یہ ذمہ داری وہ تو کہتو میرا کام ہے تو میری ذمہ داری ہے ایک علامت یہ ہے کہ کام کو کام بنانے کی کہ ہر حال میں کریں اور دوسرے بغیر ترغیب کے کریں کوئی ترغیب دے تب دی اور نہ دے تب دی اور تیسری علامت یہ ہے کہ فکر کے ساتھ کریں کیسے کریں فکر کے ساتھ دے فکری کے ساتھ نہیں اور چوتھے شوق کے ساتھ کریں بوجھ سمجھ کے نہیں بولتے نا وہ بوجھ اترتا کیا بولتے اس کے ہاں سر سے اترتا ہوا نہیں بلکہ شوق کے ساتھ کریں یہ چار علامت ہیں وہاں آدمی سوچ دے کہ کیا میں اس کام کو شوق کے ساتھ کر رہا ہوں یا بوجھ سمجھ کے کر رہا ہوں دیگہ ہے ترغیب کے کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا ہوں اور ہر حال میں کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا ہوں یہ اس کی ایک مطلب ہے ایک جماعت گئی وہاں دیرہ سال کی جماعتیں پہلے چلتی تھی ابھی تو ایک سال کی جماعت چلتی ہے پڑوس میں اور بہرون کی سات مہینے کی چلتی ہے کتنی اپنی پانچ مہینے کی اور ان کی سات مہینے کی چلتی ہے سات مہینہ چھے مہینہ اور مستورات کی تین مہینے کی جماعت چلتی ہے پڑوس ہماری دو مہینے کی بہرون کی جاتی ہے ان کی تو چار مہینے کی جاتی تھی ابھی تین مہینہ ہو گیا اندستان کا دیکھ کر یہ لوگ بہت کم لگاتے تو تین پہ آگئے تو ان کی سال کی جماعت ہے تو اس زمانے میں دیڑھ سال کی جماعت بھی چلتی تھی تو ایک دیڑھ سال کی جماعت پہنچی پہلے حج کر کے جاتے نکلتے تھے اور دوسرا حج کر کے کام کرتے ہو واپس آتے تھے تو وہاں اس زمانے میں مولا سعید خواہ صاحب رحمتالہ جسے مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے ان سے ملاقات کی جماعت میں اور جماعت نے کہا کہ مولا ہم لوگ ابھی پہلے مدینہ آگئے ہیں کام کرتے کرتے اور حج کر کے ہماری واسطی ہوگی دیڑھ سال پورا ہو رہا ہے ہمارا تو اب بیت اللہ ہم جا رہے ہیں تو کیا دعا مانگیں وہاں جا جائے اس لیے کہ پہلی مرتبہ حج میں جا رہے ہیں اور سال دیڑھ سال کے قربانی دے کر جا رہے ہیں تو ایک تو حاجی کی دعا ایک مسافر کی دعا ایک سال دیڑھ سال کے قربانی کی دعا اور ایک بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا تو گویا چار اسباب دعا کی قبولیت کے موجود ہیں بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئوں کی دعا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے پھر قربانی کے بعد کوئی دعا مانگتا ہے تو قبول ہوتی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو جب بیت اللہ نہیں تھا تو چھوڑتے ہو جب جا رہے تھے تو چار دعائیں مانگی تھی کتنی دعائیں مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے چار دعائیں مانگی تھی ہم لوگ انہی کے مانگے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہی تین طبقے اصل ہیں بلتے ہیں تبقہ واری محنت یہ تین طبقہ پر محنت کرو تو یہ تینوں کی قربانی تو چار دعائیں مانگی کہ اللہ میں تجھ سے ایک ایسی امت مانگتا ہوں اسماعیل علیہ السلام ہماری نسل میں کہ جو دنیا میں تیرے دین کا کام کرے دنیا میں تیرے کلمے کو بلند کرے تیرے نام کو بلند کرے اور ایک میں ایسا نبی چاہتا ہوں جو ان کی تربیت کرے تذکیہ کرے تذکیہ کرے انہیں قرآن کی تعلیم دے کتاب کی کتاب و سنت کی تعلیم دے ان کا تذکیہ کرے یہ اور چوتھے میں ایسی اس امت سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جان و مال کو دین کے لیے بے قیمت کر دے کیا کر لیں بے قیمت کر دے تو یہ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے قربانی کا صدقہ یہ چار دعائیں تو کیا دعا مانگیں یہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے چند باتیں بتائیں وہ ہم سب اپنی دعا میں شامل کر لیں ایک تو یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ دعوت کے اس کام کو کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے اثر میں بات آئی نہ کہ کچھ لوگ اثر سے آتے ہیں کچھ لوگ مغرب سے آتے ہیں کچھ لوگ اشاہ سے آتے ہیں اور کچھ لوگ قیام میں آتے ہیں اور جاتے بھی احساس سے ہیں کچھ لوگ اشاہ کے پہلے بھی چلے جائیں گے بہت سے دعا سے پہلے تشکیل میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ تشکیل کے دوران جائیں گے کچھ لوگ دعا کے دوران جائیں گے کچھ دعا کے بات جائیں گے کچھ اشاہ کے حلقوں تک رہیں گے کچھ خانہ کھا کے چلے جائیں گے اور کچھ تحجید پڑھ کے چلے جائیں گے اور کچھ پجر سے پہلے تو بلے شکر وعدہ کرو کہ اللہ نے تمہیں آثر میں آنے والوں میں قبول کیا چھونا بار بار ابھی وہاں معنی ابراہیم صاحب بھی مجمع سے پہلی مجلس میں یہی کہا کہ اللہ نے تمہیں اس ملکوں میں ان لوگوں میں چنا ہے جو اولین لوگوں میں انہیں کام کو لے کر چلنے والوں میں اور پہل کرنے والوں میں آگے بڑھانے والوں میں کیونکہ یہ وہ کب طبقہ ہے جو پورے ملکوں میں کام کو لے کر چل رہا ہے چار ماہ تم کو اللہ نے آگے بڑھایا چار ماہ لگایا اس پہ اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے تو کام تو وہی لوگ بناتے ہیں جو اثر سے آتے ہیں اور صبح اشراق تک رہتے ہیں تو یہ تو ایک نمبر کے لوگ کہہ رہے جائے ہیں سمجھنی آری بات لیکن ایسے تھوڑے سی رہتے ہیں بجر کا جو مجمع رہتے ہیں آخری موجھ سے ملائی سڑھاتے ہیں ملائی گھی بنانے کے واس تو کتنے کلو میں کتنا گھی نکلتا کوئی ہے کینے گھی بنانے والا یعنی ایک کلو ملائی میں پاو بھر گھی نکلتا ہوگا ہے کہ کوئی اس میں گھوٹنے گھوٹنے والا بنا لے ارے بولو نا کچھ انداز تو ہوگا نا کسی کو نہیں معلوم ارے کچھ اس میں وہ کھرچنی نکل جاتی ہے اور کچھ اس میں چھانچ نکل جاتی ہے کیا بچتے ہیں پھر آخری میں اس کو پکاتے ہیں تو یعنی ایک کلو ملائی میں تھوڑا سا نکلے گا پچاس گرام یا سو گرام تو کئی کلو ملائی کے بعد وہ اس میں نکلتا ہے تو ایسی یہ یہ سب ملائی جمع ہوتی ہے اور گھی سوبہ رہتا ہے اتنا سو گرام بس حالکہ اس میں اپنے کو ہونا چاہیے ہمیں یہ بار بار بات وہاں ہارے شبگزاری کے مذاکرہ تو ہوتے ہی ہیں وہاں بھی ہوا کہ چار چیزیں شبگزاری کے ذریعے سے قائم کرنا ہے ایک تو یہ جو مجمع آیا ہے یہ پوری مسجد وار جمعاتا ہے جیسے ایک بات بیش میں آگے یاد پرز کر دوں کہ اپنے روزانہ کا جو مسجد کا مشورہ ہے نا روزانہ کا مسجد کا مشورہ تو اس میں ایسی محنت کی نقشہ قائم ہو کہ کوئی گھر نہ چھوٹے کوئی فرد نہ چھوٹے بولو زوان سے بولو کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی آج کل یہ بیماری ہم سب کے اندر آگئی ہے کہ صرف جان پہچان والوں سے ملاقات کر رہے ہیں جن سے نہیں مل رہے تو برسوں یا ان سے ملی نہیں رہے حالانکہ ملے مو رہتے ہیں اس لیے اب ایسا مشورہ قائم کرو روزانہ کا کہ کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی فرد نہ چھوٹے اور اپنے سینٹروں کا مشورہ ایسا ہو کہ کوئی بستی نہ چھوٹے اور کوئی مسجد نہ چھوٹے جہاں کہ لوگ اس حلکے کے مشورے میں نہ پہنچے ہوں جیسے پندرہ مسجدوں کا یا دس گاؤں کا اپنا سینٹر ہے نا مثال کے طور پر جیسے لاسلگو ایک سینٹر ہے ہمارا اب لاسلگو سینٹر میں جتنی بستیاں ہیں جہاں ایمان والے ہیں خصوصا اور جتنی مسجدیں ہیں تو کوئی مسجد نہ چھوٹے اور کوئی بستی نہ چھوٹے جہاں مسجد نہیں لیکن ایمان والے ہیں اور وہ جوڑ میں نہ پہنچیں تو سو فیصد والی بات کابو میں آئی تو دو باتیں یاد رکھنا ایک مسجد کے مشورے میں کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی فرض نہ چھوٹے اور سینٹر کے مشورے میں کوئی بستی نہ چھوٹے اور کوئی مسجد نہ چھوٹے ایسی شبگزاری میں کوئی مسجد نہ چھوٹے جہاں کہ ساتھی شبگزاری میں اثر سے اشراق تک نہ آئے کوئی مسجد نہ چھوٹے اور مسجد وال جماعت کا کوئی فرض نہ چھوٹے کوئی فرض نہ چھوٹے جب یہ کام میاری کام ہوگا ابھی تو اپنا غیر میاری ہے ہر چیز اچھی پسند کرتے ہیں اور یہاں سب جیسا پیسہ چل رہے تو یہ چیز اس وقت کابو میں آئے گی کہ ہر حلقے والے اپنے جماع کے حلقے میں اس کا جائزہ اچھے طریقے سے لیں ڈاڑڈ ڈپڈ کا انداز نہیں حجیت کا انداز نہیں بہت زب اور صبر و تحمل کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اچھے دو یہ دس مسجد والوں کو کہو یہ پانچ مسجد میں فرح مسجد میں کون مسجد والی جا کے فکر دلائے گئے ایک مسجد دو باز تو ایسی ہوگی جی ان کی جوڑ کی اپنی مسجد بھی ہوگی تو جوڑ کیا تو ان کو ہی ذمہ داری دے تو آپ کی جوڑ کی آئندہ ان کو لے کر آؤ اور جوڑ کی نہیں ہے تو کسی مسجد کے ذمہ کر دیں اور دس مسجدوں سے بھی جو آئے ہیں اس میں اگر کسی مسجد میں پنرہ روزانہ کے مشوریم بیٹھتے اور دس آئے تو پانچ نہیں آئے تو یہ دس اس پانچ کی فکر کریں اور یہ دس ایک کے ذمہ کریں کہ تم جو ایک کو لے کر آؤ یہ نقشہ کائم ہو رہا ہے ہمارے یہ کم لیکن اور ملکوں میں شاہر اللہ لوگ شاگز شکر ہو گیا ملکوں میں کام ایسی ہی ہو رہا ہے ہم لوگ تو سب گھڑ بڑی چل چل رہے نا ملکوں میں یہ ہی زندہ کرنا ہے ورنہ مسجد وار جماعت معطل رہے گی ان کے اندر جمود آ جائے گا کام نہیں بڑے گا تو ایک تو شب گزاری کو اس رخ پر لانا ہے اس رخ پر بولو اپنے ہلکے کی مسجد نہ چھوٹے اور مسجد کا کوئی برد نہ چھوٹے یہ ہے اس پر علماء کرام جو سال لگائے ہیں کام میں یقصو ہیں عربی پر عبور ہیں ایسے علماء سے حیات صحابہ ذمہ داری ان کو دی جائے بلکہ اگر پندرہ بیس کلومیٹر کے دائرے میں بھی ہوں تو وہاں بھی ان کو لانے کا انتظام کیا جائے یا وہ خود آ جائے تو شیک ورنہ کی استعداد ہیں کہ وہ بیرون کی جماعت بنا سکتے ہیں ایک ہفتہ محنت کر تو وہ ایک ہفتہ محنت کریں بیرون کی جس مسجد کے ماحول میں تصیر سیداد میں چار ماہ لگائے ہیں اور کئی مرتبہ لگائے ہیں ایسی مسجد والے تو بیرون کی جماعت بنانے کی بھی محنت کریں اتنی بات ہوئی ایک جائزہ لینا ہے دوسرے آیات صحابہ اور تیسرے سو فیصد مسجد وار جماعت جو ہے یہاں عزائم کریں باش مہینہ بیرون اور چار مہینہ اندرون کے عزائم کریں کیا اندہ ہفتے پھر جب وہ پوچھیں کتنے لائد تو دو ہی لائد کوئی ہر شبگزاریوں سے دس دس جماعت نکلنے لگ گئی اب اپنے ہاں سے چند جماعت ہوتی ہے ایک مشکل سے بنتی ہے پونہ جیئے پونہ زیادہ دور نہیں شبگزاری میں جا کے دیکھیں دس دس جماعت تیار ہو کر آتی بلکہ سترہ سترہ جماعت پندرہ پندرہ جماعت تیار ہو کر کیونکہ وہ اس کو لے رہے ہم لوگ تبی سن لیا دامن جھڑک کے چلے جائیں گی اللہ ما شاء اللہ اس کو ہم چلاتے نہیں ہیں تو تیسرے یہ تقاضی لے کے جائیں بیرون پانچ مہینہ اندرون چار مہینہ اور چلے کی جماعت آئندہ ہر مسجد والے یہ تقاضی لے کے جائیں اور چوتھی بات کیا ہے بولو چوتھی بات یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنائیں گے ہاں دعوت تاریم استقبال کا عمل بھی اور ڈھائی گھنٹے کی ملاقات کے ذریعے سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی مہیند اور اور آپ جو وقت دے رہے ہیں اسی وقت میں امت کے تمام طبقات وقت نہیں دے سکتے مثلا ایک مسجدوار جماعت فجر میں ڈھائی گھنٹہ دیتی ہے اور باقی دن پر کوئی وقت نہیں دیتا تو آپ سو فیصد امت کو جوڑنے میں ناکام ہو جائیں گے کیوں کہ ایک تیس فیصدی طبقہ ایسا ہوگا جو آپ کو فجر ملے گا ستر فیصدی آپ کو فجر میں نہیں ملے گا تو کیا کرو کہ ستر فیصدی اس لیے ہمیں اپنے ساتھیوں کو مختلف اوقات میں بانٹنا پڑے گا کچھ لوگ صبح دائی گھنٹہ دیں کچھ لوگ زہر سے زہر بات دیں کچھ اثر سے اشا دیں کچھ اشا بات دیں تو اب اس میں ہر طبقہ مل جائے گا مسجد کی آبادی تو یہ چار چیزوں کے ساتھ شبگزاری کا اجتماع اگر ہوگا تو یہ صحیح رخ پر اجتماع ہے اس رخ پر اپنے شبگزاری کو لانا ہے اس کے لئے ہلکے میں اگر اس کو مذاکرہ کریں یہاں تو اشارت ہلکوں میں اس کو باقاعدہ چلایا جائے ہر جمعہ کو ہلکے میں چار لائن کی باتیں آئیں اس کے علاوہ دیگر تقاضی جسے جماعت آ رہی ہے تو اس کی رہبری اس کا رخ اور تین دن کی جماعت ہیں اور جو بھی امور ہمارے اس کے دوستو بات تو بہت سن رہے ہیں اب زندگیوں میں محلت کرتو وہ دعا سن لے پھر تشکیل کر لیں ایک دعا یہ مانگنا ہے انہوں نے پوچھا کیا دعا مانگ ایک تو یہ کام کو کام بنا کر کرنے کی توفیق اتا فرما اور جب کام کو کام بنائیں گے تو اس طرح ڈنڈی نہیں ماریں گے کہ دعا سے پہلے چلے جائیں گے تشکیل میں چلے جائیں گے بلکہ اثر سے اشراق تک پورا وقت دیں یہ کام ہے کوئی کھیل نہیں ہے کبھی بھی آئے چلے گئے ایسے کام نہیں ہوتا ہے دکان کبھی بھی چلے گئے کھلی ہم نے کھیل بنایا کبھی بھی آ رہے کبھی بھی جا رہے جب آگ اثر سے تو وشراق بات جانا بھی ہے ڈبپا رکھنے جا رہے بستر لانے جا رہے کھانا لانے جا رہے دس چکر جا رہے گا بولو بستر لانے کھان جا رہے رکھنے جب اثر سے آگ ہے تو وشراق تک یہ رہ کوئی ضروری نہیں دبال آنے انتظام کر گیا اور دبال آنے واروں کا پہنچانے والوں کا یا صبح ہی لے کے جاؤ کرنے والے کرتے ہیں بہت سے اثر سے آئیتے اشراق کی ٹیم جاتے نا دبال آنے جاتے نا پہنچانے جاتے برابر ہی رہتے ان سے پوچھو نا تم کیسے رہتے ہو تو تم کو بتائیں گے تو رستہ مل جائے گا تو کام کو کام بنانے کی دعا مانگو ابھی تک ہم نے کام کو کام نہیں بنایا ہے دوسری دعا یہ مانگنا کہ کام کو اوپر جانو مال لگانے کا حوصلہ ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کتنی رسے گئے اس تا حساب نہیں اب ہمارے ساتھ دھاکا گئے دھاکا 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 بھی چال ہو رہے اس کو بولتے کام کام کو کام بنانا اور دوسرے جانو مال لگانے کے حوصلے اپنے حوصلہ جانو موبائل پر دس ہزار کا موبائل زریف سے گریب کی ہاتھ میں سنگر ٹچ اس سے کم راضی نہیں نوجوان آج کا اس سے کم تو بھقیر سمجھتے بلے مہتیس کی ڈیوی ہے بلے اگر اس سے کام ہے تو مہتیس کی ڈیوی اپیق بلے اس کی پیتیس ہزار پیتی ہزار کار پچی ہزار گرید کے پاس ایک جگہ ہم بہتوری کیلئے ہمارا پہلے ٹکسٹائل کے دندہ تھا تو دیکھا تمہارا بھائی بھائی بنات ہے ہمارے یہ پر رنگی کی اور ایسا کپڑ پہنے جو شیئر جتے تھا ایک نمو آئی فائی ایسا بہت لوگوں کے پاس لیکن وہ دین پہ نہیں لگ رہا ہے وہ خواہشات پر کپڑوں پر شادیوں پر دیورات پر تفریحات پر لگ رہے تو اس کا رخ دین کی طرف ہو تو جان و مال کا حوصلہ پیدا دین میں یہ بانگنا اور تیسری یہ دعا مانگنا کہ کام کے حقائق اور ساتھ آگے بھی بڑھیں یہ دعا مانگنا ہم بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں کام بنا کر کرنے کی توفیق دے اور اس پر جانو مال لگانے کی حوصلی ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور اس کے نفعے کو ہم پر کھول دے اور اس پر استقامت مال خیر حضر کریں گے دو روز کے بات ہے نا تو پہلے تو ہم بتائیں کہ جو لوگ اب تک نہیں لکھائے اور چار ماہ کئی دفعے لگ چکا ہے اور پاس پورڈ بھی ہے اور اب تک ارادہ نہیں کیا جو لکھاتے رہے وہ تو بیٹھے رہے لیکن جو اب تک نہیں لکھائے یہ چار ماہ لگا ہے شرائط بھی پورے لیکن ہمت نہیں کی تو آج وہ ہمت چرے کہ پانچ مہینہ